اور فصلی پر اور ونحر پر نظر تھہر گئی میری حسین کے سر پر کیا جو غور فصلی پر اور ونحر پر نظر تھہر گئی میری حسین کے سر پر شعور انتم الاعلاو بانٹنے کے لیے شعور انتم الاعلاو بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر واہ کیا پیغام حق گھر گھر دیا شبیر نے واہ کیا پیغام حق گھر گھر دیا شبیر نے ظالموں نے ہاتھ مانگا سر دیا شبیر نے ظالموں نے ہاتھ مانگا سر دیا شبیر نے حضرات کوئی توفان پر دوش گفتگو نہیں ہوگی کوئی ہنگامہ خیز کتاب نہیں ہوگا بس سامین کی ستام سمات زندگی کے ساتھ میری گفتگو کی چند پہلوں سے ملاقات کرے حضور پیری طریقت جلوہ فرما ہے تھتیاں شریف کی سرزمین تصفف اور مشیخت کے اعتبار سے اس قدر محترم سرزمین ہے کہ جب تھتیاں شریف کہیے تو حضور سرکارِ نمازی یاد آتے ہیں اور جب سرکارِ نمازی کا ذکر ہو تھتیاں شریف کی یاد آتی ہیں بزرگوں کی یادوں کے چراغ سے اپنے دل کی انجومن میں عشق کا داگ پیدا کرو کہ یہی داگ تمہاری کامیابیوں کیلئے ذریعے نجات ہے ماہِ بحق رب الحرام ہے جہاں جہاں دنیاِ عشق ہے وہیں وہیں تذکرِ حسینیت ہے ایک گھنٹے سے سوا گھنٹے میری گفتگو ہوگی میں لطیفے سنا کر آپ کی سماعت کی خوبصورت دیواروں کو چیچک زدہ کرنا نہیں جاؤں گا جب تک میں گفتگو کروں آپ خوصلہ دیئے تاکہ مکمل ہم آپ تک تہو سکیں جدھر دیکھئے آشقوں کی انجومن میں جگرِ حسین کی شما روشن ہے گھر گھر حسین ہے جدھر دیکھئے اس وقت قدر حسین ہے بس اسی چیز کو آپ ذہنے میں رکھئے اور ایک مشہور حدیثِ باق آپ کو سناتا ہوں مجھ سے پہلے بھی آپ نے یہ حدیث شریف سن رکھتی ہے سالے چودہ سو سال سے دیوانوں کی انجومن میں یہ حدیث شریف موجود ہے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابِ حلیل جنہ اگر سبحان اللہ کہیے تو میں ترجمہ سنا ہوں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر پھولئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب جنت دیکھئے اور جنتی جوانوں کے سردار ہے حسین ہر کسی کی تمنہ ہے جنت ملے پیر صاحب کی تمنہ ہے جنت ملے مریدوں کی آرزو ہے جنت ملے اسازائے کرام کی فکر کے ایوان میں اسی گفتگوں کے چراغ جنتے ہیں جنت ملے ہر ایمان والا اسی تمنہ کے ساتھ ہے جنت ملے جس جنت کی تلاش میں آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی جنت کے سردار ہے حسین اور اسی جنت کے سردار ہے حسین تھوڑی دیر توجہو ادھر رہے بھائی سے ورنہ دس منٹ کے بعد بھی بیٹھنے کا مجھ کو ہونر ہے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے مگر ایک گھنٹہ کم سے کم آپ اپنے شعور کی تہلیز کے دروازے کو کھول کر لکھیں سردار ہے حسین سردار ہے حسین سردار ہے حسین جنت ایک سردار دھو ہو سردار 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 حسن تصویرِ مصطفیٰ کمر سے لے کر نا کھولے پا حسین تصویرِ مصطفیٰ مالک دو جندتے جب ایک وجود کے دو روح تمسین نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بلب سے دگر یوں کہو کہ جب حسن بولتے تھے سننے والا یہ سمجھتا تھا مصطفیٰ بول رہے اور جب مدینے والے حسین چلتے تھے تو دنیا یہ کہی دی دی مصطفیٰ چل رہے ہیں ایک دو میں ایک پرکرم محسوس کیا اور دونوں جندت کے سردار اب جمالی کو کہنے کی اجازت دے دو کہ حسن حسین سے الگ نہیں اور حسین حسین سے الگ نہیں حسین کے دل کو حسین کہتے ہیں حسین کے دل کو حسن کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سردار دوب جندت ایک مگر فیصلے کا اختلاف نہیں فکرے کا اختلاف نہیں نظریے کا اختلاف نہیں شعور کا اختلاف نہیں بصورت کا اختلاف نہیں فیصلے کا اختلاف نہیں فکرے کا اختلاف نہیں تو اب جمالی کو اہلِ سفرکت والجماعت کا یہ یقیدہ کے لیے جدنے کی اچاست دیکھو کہ جندک کے سردار حسن بھی ہیں اب جندک میں حسن والا بھی جائے گا جنہیں حسن نے مان لیا ہے وہ بھی جنتی ہیں جنہیں حسن نے مان لیا ہے وہ بھی جنتی ہیں جو حسین کو چھوڑ کر حسین کی بات کرے تو اسوں کے لیے چنکت نہیں ہے اگر حسین سے محبت کرنے والا جنب جانے کا خواب دیکھتا ہے حسین کی دشمنی رکھ کر تو حسین روک دے گے حسین سے محبت کا قابل لینے والا اگر حسین سے نفرف کا اعلان کرے تو حسین روک دے گے اور حسین کا دل حسین کا دل ہے حسین کی فکر حسین کی فکر ہے حسین کی فکر حسین کی فکر ہے تو جمالی کو کہہ لیے دو کتنا خارجیوں کے لیے چندہ نرافجیوں کے لیے چندہ جندہ تو ان حسین کے لیے ہے جو شتیق والا بھی ہے جو عمر والا بھی ہے جو عثمان والا بھی ہے نارے تکبیر نارے ریسا بہت خوبصوحان اللہ بہت خوبصوحان اللہ یہاں سے وہاں تک پورا مجمع کہے یا حسین جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کے اٹھنے کا تو کوئی سوال نہیں مگر جن کے پاس ہاتھ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ اصلے میں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت غلطی سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیج سنیوں کا ہوتا ہے کچھ فکریں وہ نکڑ کر سامین میں چلی جاتی ہیں جہاں شیعیت اور رافضیت آواز دیتی ہے اس لیے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹیج کا تقدس اس طرح بحال رکھیں کہ صدیق و عمر کا نعرہ بھی لگے عثمان و علی کا نعرہ بھی لگے اپنے اسٹیج کے توازن کو بگڑنے مطلب تاکہ سنیت کا چراغ جلتا ہے آپ کے جلسوں کا بقصد ہے سنیت کا چراغ جلے ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین اب ملاحظہ فرمائی کیونکہ اس وقت محمد علی بھائی جانتے ہیں ہماری اسٹیج کی حضور موجود ہے کہ نئی نسلیں بالخصوص بہت تیزی کے ساتھ ایران کے اس طرح کے پرفریب ناروں میں بھنستی جا رہی ہے تولت کی بنیاد پر ہمارے بڑوں کے اقیادے چھینے جا رہے ہیں چھوٹوں کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کیجئے تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی در میں بات کروں تو در آپ مسکرا کر بولو سبحان اللہ ایک حدیث شریف یاد آئی اس پر ایک بات کروں اور آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس حدیث شریف کے جس مفہول کو میں آپ کی سماعتوں کے درمیان دکھ رہا ہوں یہ میں نے اپنے والد ماجید علی رحمہ سے سنا انہوں نے اپنے استاذ گرامی باقر علوم حضرت اللہ محمد رسول باقی علی خان الشرقی علی رحمت ورزبان سے تماعت کیا انہوں نے ملک العلمہ سے سناتے ہیں ان کے شاگردے تھے اور ملک العلمہ نے سجدی علی حضرت سے سماعت کیا سرکار فرماتے ہیں خیر القرون کرنی سب سے پہترین زمانہ میرا زمانہ یہاں پر سبحان اللہ کہنا چاہیے خیر القرون کرنی سب سے پہترین زمانہ میں سب سے پہترین کرنی میرا زمانہ کرنی میرا زمانہ علمائی علی صورت کا قافلہ ہے اور تھتیہ شریف الحمدللہ جماعت علی صورت درجلوں میں ہے اب ملائدہ فرمائید کرنی سب سے پہترین زمانہ کرنی میرا زمانہ قاف را نون علی قری میرا زمانہ سب سے پہترین مسکرہ کر بولو سب سے پہترین اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں کہ اگر وزیر کلبڑ ہو تو وزیر آسف کی پلنامی وزیر اچھے ہو تو وزیر آسف کی تاریخ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سیاست کا کچھ بھی حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں کچھ بھی سیاسی شد بود ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی وزیر نے گھوٹ آلہ کیا سیدھا ہوتا ہے وزیر مگر جس کے وزیر بھی اچھے ہو اور وزیر آسف بھی لا جواب ہو تو اس بل کے کو ترقی ملی ہی جاتی ہے سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جو لوگ لطیفہ سناتے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے وہ سناتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں بلو بھائی بولنے والے نے نزاج چاہیے اس بیچ میں کسی کے لکنے کو میں متخلل سمجھنا وہ صاحب طریقے سے میں بات کر رہا ہوں یہاں سے نکلو تو کچھ نہیں کرنی خیر القرونِ کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ پیلا شبا مصطفیٰ جانِ رحمت محبوبِ رب العالمین ہے پیلا شبا میرے مصطفیٰ کا جواب نہیں مگر میرے مصطفیٰ کے ظاہری زمانے نبو کہ حصوں کو مقبولیت اور محبوبیت کا جو شرف ملا بیلا شبا میرے محبوب کا کوئی جواب نہیں مگر میرے محبوب کی قونی فکروں کی دیواروں کو سامین اور دنیا والوں کی نظر میں صدیق نے اپنے صدیق کا جلوہ دیا عمر میں عدل کا جھومر دیا ہے عثمان نے شرم و حیاء کی تصویر دی ہے علی نے شجاعت کا دیور دیا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہ بری زمانہ میرا علماء حق فرماتے ہیں کہ کرنی کہا مصطفیٰ نے میرا زمانہ اصری نہیں کہا دہری نہیں کہا زمانی نہیں کہا مصطفیٰ کی زبانے نبوت نے کرنی کہا میرا زمانہ اس کا مطلب نے ہوا کہ کرنی کو ہلکے میں مت لینا کرنی میں جو کعف ہے وہ صدیق کا ہے نہیں بولو گے تو آگے نہیں بڑھوں گا اب بس سے ہاتھ دھا کر بولو سبحان اللہ اور قیلت سے بولو سبحان اللہ تمہیں کربلا کے زہرائی دیور زہرائی فرزندوں کا واسطہ ہے ایک ہاتھ حسنی بولو دوسرا ہاتھ حسنی بولو پوری مستی سے کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اما کرنی میں جو کعف ہے وہ صدیق کا ہے کرنی میں جو راہ وہ عمر کا ہے کرنی میں جو نون ہے وہ عثمان کا ہے کرنی میں جو یا ہے وہ علی کا ہے جہاں مصطفیٰ نے یہ بتا دیا وہی اشارہ ملاؤں کہ مصطفیٰ کی ظاہری زندگی کے گزر جانے کے بعد خلافت اللہ منحاج تو گواؤں تاچے سر رہی جس سر پہ رکھا جائے گا کرنی میں جو پہلے ہے تو صدیق پہ رکھا جائے گا بعد میں راہ ہے تو عمر پہ رکھا جائے گا پھر نون ہے عثمان پہ رکھا جائے گا آخیر میں یا ہے تو آخیر میں مولا علی پہ رکھا جائے گا نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہدہِ کربلا کانفرنس نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ تقبیل نعرہِ تقبیل یہ آقا کے نظر دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے وہ صدیق ہے تو پہلے صدیق کو خلافت کی کرسی ملیں گے ان کے بعد ہی عمر آئے گی عمر کو ملے ان کے بعد عثمان آئے گی عثمان کو ملے پھر مولا علی آئے گی علی کو ملے اے سنیوں میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میرے بزرگوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مصطفیٰ چانِ رحمت اور سارے نبیوں کے بعد وہ سب سے پلند ہیں وہ صدیقِ اکبر ہیں پھر عمرِ فاروق ہیں پھر عثمانِ غنی ہیں پھر مولا علی یہ بات آگئی پھر میں صدیق شریف کو پیش کرتا ہوں الحسن و الحسین سیدہ شبابِ حلی جنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کربلا کی تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں اور سننا تھی چاہیے چونکہ اسلام کے بیٹوں کے دلوں کی لوہو کو گرمی کا سامان دینے والی ذات میرے آقا حسین ہے ذکرِ حسین ذکرِ حسین کرتے رہو ایمان کے شریعاتوں میں گرمی دوڑتی رہے گی اب محمد علی بھائی توجہ کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین ان دنوں پڑی مفتے میں جنت نہیں جسے دیکھئے جنت خریدنے پر طلا ہے جن کو دیکھئے جنت بیچنے پر طلا ہے جبکہ خریدنے والی میں کوئی زبیدہ بھی نہیں اور بیچنے والوں میں کوئی بحلول دانا کتنی آسانی سے لوگ جنت کا سامان کر رہے ہیں جبکہ جن کی یادوں کا سورج اس وقت ہماری فکروں کے سروں پہ تسائیبان ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی زندگی کیسی تھی ان کا کردار کیسا تھا ان کا کرکٹر کیسا تھا وہ مولا امام حسن مصطفہ جب پیدا ہوئے تو نام علی نے نہیں رکھا مصطفہ کہتے ہیں علی نام رکھا مولا علی کہتے ہیں آپ کیوں ہوں سرکار فرماتے ہیں جبرائیل آئے تھے ان کا نام حسن رکھو رب بولو نا سبحان اللہ ان کا نام حسن رکھو اب تک حسن شفت کی صورت میں تھے اس وقت تک حسن شفت کی صورت میں تھے خوبصورت توپی خوبصورت کرسی خوبصورت خوبصورت ترن خوبصورت چہرے مگر کوئی ضروری نہیں کہ جو بچپن میں خوبصورت ہو وہ جوانی میں بھی خوبصورت رہے خوبصورت توپی جب تین سال پہلے دوبے سے یہ توپی آئی تو بہت خوبصورت تھی اب اس کی خوبصورتی کچھ بھی گڑ گئی خوبصورت کرسی تین سال کے بعد کرسی اس کا رنگ بھی اُڑ جائے گا کرسی ٹوٹ بھی سکتے گا یہ جو صفت اور جو جہد جکٹی بھائے یہ کبھی ایک صورت تو نہیں رہتے مگر عالم ناؤں کبھی نہیں بدلتا جب تک حسن کا نام حسن نہیں تھا عرب میں عربی زبان مگر اب تک کی تاریخ میں عرب کے کسی بھی بچے کا نام حسن نہیں تھا حسن لفظ کا تشکرہ تو تھا مگر حسن نام کی صورت میں نہیں تھا صفت بدلتی رہتی ہے مگر نام نہیں بدلتا کتنا خوبصورت نام رب نے اپنے محبوب کے بیٹے کا چونہ ہے کہ بچپن میں بھی حسن ہے وہ جوانی میں بھی حسن ہے وہ جوانی میں بھی حسن ہے وہ دشمن بھی بولے تو حسن بولے دشمن دوستے بھی بولے مگر جس حسن کی زندگی یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنے گا آقا امام حسین کے تعلق سے فضیلت کی جتنی حدیثیں کم و بیش کتنی ہی حدیثیں یا اسی مضمون کی حدیثیں حضرت امام حسن کے لیے بھی آئی ہے کون حسن؟ آقا فرماتے حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں کون حسن؟ ایک کاندھے پر حسن ایک کاندھے پر حسین سواری بند کر مصطفیٰ چلے سوار حسن کریمائن ہو کر چلے دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا نعمر راکیب نعمر مرکب سوار کتنی اچھی ہے سواری کتنی اچھی ہے تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا نعمر راکیب سوار بھی تو کتنا ہے حسن بھی لا جواب حسین بھی لا جواب امام جس آقا حسن کی اسمتوں کے تعلق سے مصطفیٰ کی زبانے نبوت کا یہ اعلان ہے الحسنو والحسین سیدہ شبابی حلی جنہ اما حسن جنتی ہی نہیں ہے حسن سے جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار اس سردار کی زندگی کا ایک حصہ سنو جنت مفتے میں نہیں ملتی میرے دوست نماز پڑھ کر اترانے والوں جنت روٹ جائے گی اس لیے کہ غرور میرے خدا کو پسند دینے نہیں ہے مٹا دو اپنے حسن کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خات میں مل کر بلے گلدار ہو اور اگر آزمائش تمہارے ساتھ نہیں ہو نومانیہ کے ساتھ تکر آزمائش نہ ہو حضور میرے طریقت کے ساتھ تکر آزمائش نہ ہو مولانا غاشم کے ساتھ تکر آزمائش نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ جہاں ایمان ہے وہیں آزمائش کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے یہاں پر تو بولنا چاہیے تھا یہاں پر بولو بولو سبحان اللہ بولو کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے حضرت رابیہ دسریہ فرماتی ہے مولا تو کھلاتا ہے تو کھا لیتا ہو مگر مزا نہیں ہے چکر مجھے آزمائش نہیں رہا تو میری آزمائش کیوں نہیں لے رہا ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جس دن میں آزمائیا جاتا ہوں بڑا مزا آتا ہے ان کے مرید نے پوچھا تھا ان کے مرید نے کہا تھا سرکار اے بیرے پیرو مرشید آپ کتنا کیوں روتے ہیں جس دن اچھے حال میں رہتے ہیں تو کہا کیوں نہ روں کیوں نہ روں کیوں نہ روں کہا اچھے حال میں کیوں روتے ہیں تو جواب دیا تھا جس دن اچھا رہتا ہوں تو یہ سوچ کر روتا ہوں کہ میں اسے یاد نہیں آ رہا ہوں ایمان والوں کو یہ سبب کہا مفتے میں اگر کوئی جندت دینے کی بات کرے تو پکڑو اس کا گریبان اور پوچھو کہ پہلے تم جندت پاؤگے کی نہیں جب تم جندت نہیں پاؤگے تو مجھ کو جندت دینے کا ٹھیک کرتا ہے رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تبہ شیری نہ رہی شیری مقالی نہ رہی مزجدِ مرسیہ خواہِ کے نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحبِ اعصاب آؤ اپنے آقا حسن کی زندگی کا ایک پہلو دیکھو وہ امامِ حسن جن کی زندگی کی ایک کرامت یہ ہے کہ ایک خجور کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے سفر کر رہے تھے خجور کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے ساتھ چلنے والے غلاموں کے دل میں ایک بات آئی کہ کاش خجور پہ پھل ہوتا ہم توڑ کر اسے کھا لیتے حضرتِ حسن نے اپنے دیوانوں کے دل کی بات سمجھ لی اور وہ فرماتے ہیں خجور کھانا چاہتے ہو کھانا تو چاہتا ہوں مگر ہے کہاں دعا کیا فوراں خجور کی شانخیں پھل دینے لگیں اور ابھی دعا ختم بھی نہیں کیا تھا آقا حسن نے کہ درخت کی ڈالیوں پر خجور کے گچھے بھی آگئے خجور پک بھی گئے خجور ٹپکنے بھی لگے اور آقا حسن کے غلاموں نے کھانا شروع جس آقا کی زندگی ہے اسی جس مولا حسن کی زندگی کی کرامت کہ اسے خوبصورت پہلو وہ امام حسن چپ 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 انتقال کا وقت آیا تو وہ رہے تھی آقا میں آسے عشق کی جھڑی پرستے ہوئے پرسات کے موسم کا نظارہ پیش کر رہی تھی دیوانوں نے کہا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو شہزاد مصطفیہ ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو آلے رسول ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو مصطفیہ نے کہا ہے جنتی جوالوں کے سردار ہے آپ یہ میرے حسین کی فضیلت اپنی جگہ بگر ایسی فضیلت والا حسن زندگی کیسی رستہ ہے وہ سمان کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم اپنی کتاب زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی کس موڑ پر کھڑی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم افلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آقا حسن سے پوچھا گیا سرکار آپ کیوں روتے ہیں تو آقا حسن فرماتے ہیں کیوں نہ رو کیوں نہ رو حسن اب اس راستے پر چل رہا ہے جسے کبھی دیکھا نہیں اب حسن کا شفہ اس رہ گزر ہو رہا ہے جس راستے سے کبھی گزرا نہیں سوچ رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہوگا سوچ رہا ہوں وہ رہ گزر کیسا ہوگا یہ حدیث شریف کو ہم برابر سناتے رہتے ہیں خاص طرح حدیث شریف کو شادی خانہ آبادی کے مجلسوں میں جب بارات چلی جاتی ہے ایک تو بارات آتی ہے آنی چاہیے مغرب کے بعد تو بارات آتی ہے ارے شاید کے بعد بھی کمر لچکا کر بارات چلتا ہے آوارگی بے ہوتگی اور اس کے بعد بھی دعویٰ ہے کہ ہم حسنی ہیں کعبہ کسی کو اسے جاؤ گے غالی شرمت تم کو مگر گر گا شرمت تم کو مگر نہیں آتی جنت کی تمنہ ہے جہنم کا سامان ہے جنت کی عارضو ہے مگر نیکی کچھ بھی نہیں ہے نیکیوں کی زمبیل میں اضافہ کروں جائے جالو پوری کتاب کا معافہ فقطا وما ہے سلطان تم نے کیا کھو دیا اور کیا تم نے حاصل کیا چوبیس گھنگے تمہاری گزر گئی چوبیس گھنگے میں کچھ کم آیا بھی آ نہیں کم آیا کئی سے سے وہ لوگ جن کے قدموں میں سلطنت ہوتی تھی مگر یادِ الٰہی کے جنبوں سے کبھی غافل ہی ہوتی تھی حضور پیر طریقت موجود ہے اللہ موجود ہے دل کے بات سنو ہو سکے تو کبھی بزرگوں کی زندگی پڑھ کر سوچو کہ تم کس وقت کے کہاں پر کھڑے ہو تو آئیں کیوں ہماری قبول نہیں ہوتی ہمیں سوچنا ہو پدہ ملی اس قدر بکھر تھا کہ ہماری انجومن اور ہمارے سماج میں کے ظالم بادشاہ مسلک در دیا گیا ہے مگر ہم ہے کہ سوچتے نہیں آخرت کی فکر نہیں ہے ہمیں آخرت کی سوچ نہیں ہے میں جو آزمایا جائے اسے مشکرانا چاہیے کہ اللہ نے کم سے کم اپنی رحمت سے مجھے فراموش تو نہیں کیا ہے ہمیں آزمایا جائے تو صبر کرنا چاہیے اور آزمائش کے بعد کی نام ملے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں بہت بڑے بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھام کہ جب ان کی سوئی گم ہو گئی تو سمندر کی مچھلیوں سے کہا اے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی گر گئی سمندر کی مچھلی اپنے موں میں سوئی لے کر آتی ہے کوئی سونے کی سوئی لاتی ہے کوئی چاندی کی سوئی لاتی ہے ابراہیم ابن ادھام کہتے ہیں سونا نہ دیکھو اگر سونے کی لالت ہوتی تو ہم کب کیوں سلطنت چھولتے ہیں سونا مت دیکھو چاندی مت دیکھو میری سوئی کہاں ہے وہ لاؤ سبخان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تصم میری چھوٹی سی نظر بہت غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچیں غلط ہو تو حضرت موجود ہے میری اسلام فرمائے ہمارے بڑے بھائیوں کی جماعت اسلام فرمائے سات سال کی تاریخ میں فن تصفت اتنی زیادہ کتاب لکھنے والا کوئی محق نہیں پیدا ہوگا جو مرد لیتا ہوا ہے بیہار شریف میں آج سے چھے سو سال پہلے جب وہ نے کتاب لکھی تو ایک روایت تھے کہ بائیس سو کتابیں لکھی ایک روایت تھے کہ پتیس سو کتابیں لکھی اور اس وقت تھے کہ اندوستان کے ہر مفتیوں کو ضرورت ہے کہ جس طرح فتاوہ رضویہ کو اپنے ٹیبل پر رکھتے ہیں فتاوہ انجدیہ کو رکھتے ہیں اسی طریقے سے سرکار مقدون کی کتاب کو رکھے اور جتنا اس کو پڑھنے میں ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو پڑھنے میں ٹائم دیں تاکہ فتوہ لکھنے کا بھی طریقہ معلوم ہو جائے اور فتوہ لکھانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے سلطان المحققین سے جو دولا شیخ سرف الدین یہی ملیدی انہیں کسی دنیا کے بابا پیر فقیر نے ٹائٹل نہیں دیا بولو سبحان اللہ تو پڑھتا ہوں ہاتھ بھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ بھا کر بولو سبحان اللہ پوری کے باب سے بولو یا رسول اللہ کسی دنیا میں جمین پر رہنے والے اللہ والے نے بھی ٹائٹل نہیں دیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کلنہ والے مرید نے آنکھوں میں آسو رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں گویا خسروے محبوبِ الٰہی کی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں زی حال مشکی میں کن تغافل زی حال مشکی میں کن تغافل برائے تیگا بنائے باتیاں زی حال مشکی میں کن تغافل زی حال مشکی میں کن تغافل زی حال مشکی میں کن تغافل برائے تیگا بنائے باتیاں کتابِ ہجراں کتابِ ہجراں نہ دارا میں جاں کتابِ ہجراں نہ دارا میں جاں نہ کہے لے اوہ لگائے چھتی زی حال مشکی سبحان اللہ سبحان اللہ بیر کی تدائی کتابِ دردے تڑپائے جا رہا ہے ترپتے ہوئے دل کو دردِ جگر کا علاج کہاں سے لو میں علاجِ دردِ جگر لے کے آگیا کتابِ دردِ جگر اے میرے مرچی اے میرے پیو مرید مرید کا مانا ہی ہوتا ہے چاہنے والا الارادہ تو ترکل ارادہ مرید بہت ہو رہے لوگ دامن پکڑ پکڑ کے مرید ہو رہے پھیلا پھیلا کے مرید ہو گئے مگر مرید کسے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں الارادہ تو ترکل ارادہ مرید کہتے ہیں اپنی چاہت کو ختم کر دے جو پیر سچا ملے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر پیر کہتے ہیں رات تو دن ہے سچا پیر اگر ہے وہ دن کہتے ہیں تو دن کہ کہ نہ جالے اس کے کہنے میں کیا رات اگر دن کو رات کہتے ہیں تو رات کہ نہ جالے کیا ہے اگر اکھلے لگائے کہ اسے بول دے کہ اسے بول دے تو کائے کے مرید ہوا تمت ہوتا زبردستی کوئی مرید کر رہا تھا اگر مرید ہو گئے ہو اور سچے پیر کے مرید ہونا اگر مرید ہو گئے تو پھر پیر جو کہے وہی کہہ دے دن ہے رات ہے اس لیے کہ مٹا دو اپنی ہشتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خات میں مل کر کلے بلے مزار ہوتا ہے بے شک تو وہ حضرت سلطان المحققین جب ان کا ویسال ہوا جب ان کا انتقال ہوا محمد علی بھائی آپ کو الحمدللہ یوپی کی فضاؤں میں رہتے ہیں اور پورا ہندوستان اس وقت آپ کا ہے مگر پورے ہندوستان ایک کسی بھی عالم میرے ہوش کی سنیاں میں انصاف نہیں کیا علم کے ساتھ کسی خانقاہ نے انصاف نہیں کیا سرکار مخدوم کے ساتھ اگر سرکار مخدوم کی زندگی آج ہر خانقاہ کا پیر دل سے پھلے تو نفرخ خط ہو جائے جہاں تحصد دردی کے چراغ جلتے ہوں وہاں میرے بگون کی کتابوں کا طوفان لاکھا چراغ میں خود پوچھ جائیں گے سلطان محقعین کو کسی دنیا نے دنیا میں رہ کر کسی پیر فقیر اللہ والے نے ٹائٹل نہیں دیا جب ان کا بشاد ہوا ان ایک مرید کہتے ہیں مولا میرے پیر کو تُو نے اپنی بارگاہ سے کیا عزت بچی ہے سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار بہادو شاہ زفر نے کہا تھا کہا تھا کوئی کیوں کسی سے لگائے دل کوئی کیوں کسی سے لگائے دل کوئی کیوں کسی پیر لٹائے دل وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل لو میں لائے درد جگر لے کے آگے تاتل کو وہاں جب ہی گھر لے کے آگے کچھ اس سدا سے آج وہ پہلوں نشی رہے ہیں جب تک وہ میرے پاس رہے ہیں سنو سنو سلطان محققیقت زندگی سنو اور یہ جو ہماری یوٹیوبر حضرت ہے ایسی ایسی سرخی لگاتے ہیں تقریر میں کہ تقریر کچھ سرخی کچھ کیا تھمال کر دیا آنے ہم تقریر میں اللہ حاصل در بھولتے رہے کہیں پر بھی آنگ لگیے کی نہیں لگیے کچھ ہوں سنیے ماں پر عنوان پر کلیجہ پھڑ لائے گا پوری تقریر دیگا ماں لفظ تک نہیں تک لگتا یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے کیا اللہ معاشرہ صحیح جھوٹ ہے کیا بولیے اگر نہیں ہے تو میں روح واپس لیتا ہوں اور اگر جھوٹ ہے تو پری جھوٹ کا اتاب پر وابال بھی آئے گا ترخی وہی لگاؤ جو تقریر ہوگی جنت خرید لو جو کشتی کے اوپر چلتا ہے میں میرے دوست تُسے سمندر کے اندر کے موٹیوں کی خبر بنو ہے پار ہو جاؤ گے مگر موٹی کہاں مگا موٹی پانا ہے تیرا نیچے تو جاؤ گا جتنا دھوپ ہوگے اتنے ہی موٹی نکالوں گے آسان زندگی سب گزارنا چاہتے ہیں مگر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے رب آزمان ہو کہتے رہو مولا ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں مگر کبھی آزمائش ہو جائے تو صبر کرو اور رب سے کہو مولا تیرا کرم ہے کہ تُنہیں مجھے اپنا تو سمجھو آزمائش جاتے ہیں صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں ہی کے لیے تو رب کی خوشکت پلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یہی امولی ان کے مرید روتے رہے اچانک عالم کشف میں گئے اللہ کے ولی تھے وہ بھی کہتے ہیں اے مولا میرے پیرو مرشب تو تیری بارگاہ سے کوئی مقام ملا یا نہیں اور ملا تو بتا دے اب غور سے سننا اب غور سے سننا ادھر توجہ رہے ادھر توجہ رہے غور سے سننا جب جب عالم کشف میں گئے تو لوہ محفوظ پہ نظر پڑی لوہ محفوظ پہ دو نام دیکھیں ایک نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا ایک نام کے ساتھ سلطان المحقققی جس نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا وہ حضرت با یزید پستابی تھے اور جس نام کے ساتھ سلطان المحقققی لکھا تھا وہ بیہار کے سلطان المحقققی سیکھتے دونا شیخ شرفتین یہی ہے سبحان اللہ وہ اپنی کتاب مختبات دو صدی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں زیادہ لمبی گفتگو نے ایک دو واقعہ سناتا ہے اور اپنی گفتگو ختم اور یاد رکھنا میں جو گفتگو سنا رہا ہوں یہ جنت کے معاملے میں جو جنتی جوانوں کا سرطار ہے ان کی زندگی کیسی ہوگی تلواروں کے سائے میں بھی بندگی کے مزے لٹتے ہیں علی ازگر کو قربان کرتے ہیں بندگی کے ملے علی اکبر کی جوانی دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں بندگی کے مزے لٹتے ہیں خاش ایسا فتیرہ دشمنوں کے سکر دے کیا بندگی کا ملوٹتے ہیں وہ نہرِ فراد سامنے مگر پانی نہیں پیا بندگی کا ملوٹتے ہیں وہ انہا سلاتی ونسوسی ومہیایا وممادن للاح رب العالمین رب کہے تو پی لیتا ہوں رب کہے تو پیاسکا یہی ہے بندگی کے مزید وہ لکھتے اپنے کتاب میں حضرت عبراہیم ابنی ادھام کا واقع ہے وہ حضرت عبراہیم ابنی ادھام جو اپنے محل کی چھت محل میں آرام سے سو رہے تھے تشبیح کے دانوں پر اونلیا چل رہی تھی اچانک ان کو لگا کہ رات کے پارہ بجے کوئی چھت پر بری طرح سے دھوڑ رہا تھا اب آج یہ کون دھوڑ رہے ہو تو کسی نے کہا کہ دھوڑ نہیں رہا دھوڑا رہا ہوں کہ کیا دھوڑا رہا ہوں کہ انتوں کو دھوڑا رہا ہوں حضرت عبراہیم ابنی ادھام اس سے میں کہتے ہیں کہ انتوں کو دھوڑانے کے لیے میرے محل کی چھت ہے انتوں کے دھوڑانے کے لیے محل کی چھت نہیں کھولا میدان ہے وہاں دھوڑاؤ تو آواز آئی کہ جس طرح انتوں کے انتوں کے دھوڑانے کے لیے محل کی چھت نہیں ہے اسی طرح اللہ کو پانے کے لیے بادشاہت کی دنیا نہیں بس کہیں تو سنا تھا سلطنت کو ٹھوکر مار کر اور جب حضرت ابراہیم ابن ادھام سلطنت کو ٹھوکر مار کر نکلے اس وقت ان کی اہلیہ امید جی تھی حضرت ابراہیم ابن ادھام کی امانت ان کی اہلیہ کے شکم میں پل رہی تھی دنیا چھوڑ کر گئے یادِ الٰہی کے سمندر میں کچھ ایسے گوتہ زن ہوئے اور گوتہ زن ہو کر رب کے تقلے رب کی خشیت رب کی بارگاہ میں عز و ریاض کے ایسے ایسے موتی نکالنے لگے کہ فرصت ہی نہیں ملی کہ گھر کی خیلیت بھی لی ادھر بیٹا پیدا بھی ہو گیا بیٹا جوان بھی ہو گیا بیٹا حج کرنے کو آیا اب تک بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا تھا نام سونا تھا ابراہیم ابن ادھر مگر دیکھا نہیں تھا جیسے ایک کعبے کا تواف کر رہا تھا اچانک آواز ہوئی شور ہوا دیوانے کے لئے تھے اے کعبے کا تواف کرنے والوں مبارکو 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 اس وقت کعبے کا تواف کرنے کے لیے روح زمین کے سب سے بڑے ولی حضرت ابراہیم ابن ادھر ہم بھی آ رہے ہیں اتنا سننا تھا بیٹے کی آنکھ کھولی کی کھولی رہ گئی بچپن سے بابا کا بنام سنا تھا بابا لباس شاہت کو ٹھوکر مانی یہ سنا ولائے کی راہ کے مسافر ہوئے یہ سنا حشیت ربانی کچھرا دل میں جلا کر گھر سے نکل پڑے یہ سنا تشتیر قلب کی دولت لے کر گھر سے نکلے یہ میں نے سنا مگر دیکھا نہیں جب نے بابا کو دیکھ تو لوں برسوں کی تمنہ تکمیل کا لباس تو پہل لے جیسے ہی نظر پڑی حضرت ابراہیم پر جب تک سب نہیں بولو گے ہم آگے نہیں بہے اور محبت صحات بھاگر بولو یا رسول اللہ جیسے ہی نظر پڑی حضرت ابراہیم ہی نے دھم پر دیکھتے رہ گئے ابراہیم نے بھی دیکھا دیکھتے رہ گئے گئے تھے ولایت کی راہ میں اللہ نے دل ایسا روشن کر دیا کہ ماں کے شکم میں چھوڑ کر آئے تھے جوانی میں ساں نے دیکھا مگر نظر نے دیکھتے ہی پیٹان لیا یہ تو میرا وہی بیٹا ہے جسے ماں کے شکم میں امانت کی صورت میں ہم چھوڑ یہ وہی بیٹا ہے یہ تو وہی لالہ ہے کلیجے سے لگایا ہے باپ سے آنکھوں میں آنسو آئے بیٹے میں بھی آنسو بہایا ہے کچھ دیر کے بعد ابراہ کہتے ہیں بیٹے چلے جاؤ امی کے پاس اللہ ماتھو تو چلے جاؤ جاؤ نہیں جاؤں گا ابراہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کچھ دن رہنے تو دی جا جائے بیٹے ماتھو تو چلے جاؤں میرا راستہ عظیمتوں کا راستہ میرا راستہ سنگل آخ ہے میرا راستہ پتریلا ہے راہ پروفار ہے کیا ہو سنگے دشوار ہے کیا ہو میرے لال چلے جاؤ اپنی امی کے پاس نہیں ابراہ نہیں جاؤں گا میرا ہوت میں ہے چلے جاؤ نکل پڑے نکلنے سے پہلے جو کہا یہ میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو نہایت سستا سستا بیج رہے ہیں جنرکا ہم مفیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ بودھو اب بس بولو سبحان اللہ اب تو مجھو چاہوں حضرت ابراہیم اجادہم کے بیٹے نے کہا اب با میں جا تو رہا ہوں پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو جا تو رہا ہوں قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونگا قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونگا حضرت ابراہیم اجادہم جیسا ولی جن کی ایک اشارے پر سمندر کی مچھ لیا چونے کی چاند کسیم لے لے کر آگئے ہیں ایسا بھردے ولی اور ان کا جواب تھا ان کا جواب تھا کہ مجھے ڈھوننا قیامت کے دن تو ہاؤزے کاؤشر میں اس بھیڑ میں ڈھوننا جہاں سب سے پیاسے لو رہے ہیں کتنی آسانی سن جنت خرید رہے ہیں کیسے اگر ان بزرگوں کے عمل کے قدموں کے گردوں بھار بھی ہمیں نصیب ہو جائیں تو کہیں کہ فخر سے ہاتھاجدار کہ جہاں سب سے زیادہ پیاسے ہو وہی مسکر ہو بیٹے نے کہا باپ اگر آپ وہاں بھی نہیں ملے تو اگر آپ وہاں بھی نہیں ملے تو فرمایا تو مزانِ عمل عمل کا ترازو جہاں عمل تولے جائیں گے وہاں مل لینا تو بیٹے نے کہا کہ دو پلے ہیں دو پلے کے بیچ میں پانس سو سال کی مسافت ہے پانس سو سال کا ڈسٹینس ہے ہم دو پلوں میں آپ کو کس پلے کے قریب ہوں حضرت ابراہیم ابراہیم ہم کہتے ہیں کہ جہاں گناہوں کے پلے ہو وہی پر گناہوں کے پلے کے در میں ہم تمہارا باپ ابراہیم ادھم کہیں مل جائے آپ نے کہا بیٹے نے انکار نہیں کیا پھر کہتے ہیں اباہ اگر آپ وہاں بھی نہیں ملے تب کہاں ملیں گے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ابراہیم ادھم کہ جہنم کے داروگے سے پوچھ لینا جہنم کے داروگے سے پوچھ لینا کہ ابراہیم ابن ادھم ادھر گئے ہیں کیا اگر وہ کہہ دے ہیں تو سمجھ لینا کہ تیرا باپ جہنم میں چلتے ہیں اور اگر کہہ دے کہ نہیں نہیں ادھر سے نہیں گزرے تو رب کا میرے کرم ہوگا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچائے تو تیرا باپ جنت ہی نہیں تیرے باپا جنت ہی میں ملیں گے کتنی مشکلوں سے جنت کا سفر ہوتا ہے ترز لیتی ہے گناہ پر ہی اور اپنا عمل کیا ہے جتا در اپنا جائز آئی ہے لگر کتنی آسانی سر جنت دے رہے جنت دے رہے ہر کوئی کل لکم مسئول کل لکم رائی ہر کوئی جواب دے ہر کوئی نگہ بات ہے باپ ہو تو بیٹے کے ساتھ وہ کام کرو کہ جنت ملے بیٹے ہو تو باپ کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ جنت ملے ہر کسی کو اپنی زندہ داری نیوانی ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَا اپنی جنت اپنی زندگی کے ہر پہلے کیا تو سوچا چرو کہ رب دیکھ رہا ہے جب اس تصور کے ساتھ جیوگے تو خوف خدا کے جلوے ہوں گی دل تڑپے گا دل تڑپے گا اور جب دل تڑپے گا جب دل تڑپے گا تو صفائی ہوگی جب صفائی ہو جائے گا تب کہنے میں مزا آئے گا کہ میرے دل میں مدینہ میرے دل میں مدینہ ہے کہا تمہارے دل میں مدینہ ہے جھوٹے ہو دل میں پہلے دل صاف تو کرو آئینہ بزرگوں نے کہا ہے کہ آئینہ صاف نہ ہو تو اپنی تشریر نہیں دکھتی اگر آئینے پہ گرد ہو سامنے کھڑے ہو جاؤ تمہاری آنکھ کیسی ایک دکھے گی آنکھ کیسی ایک دکھے گی بدن کیسی ایک دکھے گا نئی دکھے گا گرد رہ گا تو سب دکھنے لگے گا اے دل رکھنے والوں یہ دل جلوے الہی کا آئینہ ہے قل مومن ارسول اللہ مومن کا دل ارسول اللہ ہی ہے یہ دل کی آئینے پر تم نے جو جفرت کی گندگی بٹھا رکھا حسد کے گرد و غبار بٹھا رکھے ہیں وہ کو حسد کی جو تہہے چمہ رکھی ہے ہٹھاؤ اس کو جی دن یہ ہٹ گیا پھر دیکھو گے تو دل کے آئینے میں ہے جب زرہ کرتاں جھکائی دل کے آئینے تو صاف تو کرو دل کے آئینے گرد و قدرت پڑے ہیں اور ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ جو تو میرے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں ہم اگر وہ رہتے ہیں آشکوں کے سینے میں ابھی میرا دن اس کے کی آج دلوں تو پرداشت نہ کر سکا دھوا دھوا کہا ہوگا دھوا دھوا کہا ہوگا اے میرے مقبوم فرماتے ہیں کہ رب وہ کہاں گھولنا ہے تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کھونٹے ہوئے دلوں میں تلات دلوں کو توڑو اللہ میں اقوال کہتے ہیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظران مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہے میری تڑپ رہے ہے میری جبید نیاز میں نہ بچا بچا کے تو رکھ کسے کہ یہ آئینا ہے وہ آئینا جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہے آئے یا ساج میں اور تیرت اور اقوال کہتے ہیں نبو حسن میں رہی شوخیاں نبو عشق میں رہی مستیاں نبو خم نبی میں طلب رہی نبو خم ہے ذلفِ آیاز میں نبو خم ہے ذلفِ آیاز میں جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ہے زیادہ لمبی بات نہیں پاس سیاہت میں ختم کر رہا ہوں آپ کل ہو کر یہ مجھے گا کہ امام حسین کی شہادت کو نہیں بولے شہادت سنتے رہتے ہیں سنتے رہو مگر کبھی امام حسین کی یاد کے بہانے دیئے تو سوچوں کی امام حسین ہمیں کش 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 کینی چاہیے ہمیں کس سبق لینا چاہیے کربلائے مولا سے بس اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں آج پانچ سے آج میرے کے اندر کہا کہ کشب دارو گئے جہنم کہتے ہیں نہیں گجرے ہیں اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تمہارے باپ جنت کے راستے کے مسافر ہے دعا کرو کہ ہم دونوں وہی ملیں دعا کرو کہ ہم دونوں وہی ملیں حضرت مغیرہ مشکی کا واقعہ سنا ہو وہ حضرت مغیرہ جو کل کل مغیرہ سے بعد میں مشکی ہو گئے نکلے گھر سے خوبصورت بھی تھے نمازی بھی تھے پارسہ بھی تھے جس میں جتنا اچھا تو سنای اچھا دل بھی تھا ان کا جب نکل رہے تھے تو ایک جوان ایک ایک بدچلن خوبصورت عورت کی نظر کئی بار پڑی اس بدچلن عورت کے دل میں ایک بات آگئی کہ کیا بہتر ہو کہ میں جوان خوبصورت مرد کے ساتھ کچھ حصے گزار دوں کسی طرح سے دماغ لگا کر مکروف فریق سے کچھ جوان کو اپنے گھر بولایا جوان جب گھر داخل ہوا دروازے کو بند کر کے وہ عورت اپنے جسم کو بلکل کمکوں سے خالی کر کر کہتی آپ میری ساتھ سو آپ میرے ساتھ وقت کے کل گزار اتنا سننا تھا اس نے کافی تنبیرے کی جوان میں شاید بچ جاؤں شاید بچ جاؤں شاید بچ جاؤں شاید بچ جاؤں جب کوئی راہ نہ ملا ملا مجھے بچا جاؤں مجھے بچا لے اتنا کہنا تھا ایک بات دماغ میں آگئی اس نے کہا تو جیسا چاہے کہ میں ویسا کروں گا کرنا ہی ہوگا ورنہ شور کر دوں گی کہ محلے میں جس جوان کی پاکیزگی کے کسے بیان کیے جاتا ہے وہ دیکھ رات کی تنہائی میں میرے گھر آیا میری ساتھ سے کھلنا چاہتا ہے اس نے دیکھا کوئی راستہ میرے پاس ایک کام کرنے کے اجازت دے دو تم جیسا چاہوں گی میں ویسا ہی کہوں گا کہا کیا ہے کہا مجھے دو نمبر کی زورت پر گئی ہیں مجھے پاکھانہ جانا ہے اس کو اس کی اجازت دے دو کہا جاؤ اور جلدی سے آجاؤ فارغ ہو کر جیسے ہی وہ جوان اندر گیا بلا کا خوبصورت بلا کا حسین تھا اس نے پاکھانہ کیا اپنے ہاتھوں سے پاکھانہ اٹھایا اور اپنے جسم پرمل لیا جسم میں ملنے کے بعد نکلا اور نکل کر کہتا ہے بڑا خوبصورت ہو میں میرے جسم سے تمہیں پیار ہے آؤ میں تیار آؤ میں تیار ہو اس عورت نے جب یہ حالت دیکھی چیختی بھی کہتے ہیں باہر نکل باہر جلدی اسی راست اسی تلاش میں یہ جوان تھا نکل گیا طالعہ کے کنارے جلدی سے اس نے غوش لکیا روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی گندگی دور ہوئی غوش لکیا اس نے اس کے پدن سے غوش کی خوش بھوئے آنے اب جب کوئی کہتا کہ مغیرہ کو دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے کدھر ہوگا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے جرہا زور سے خوش بھوش بھولت عرورت نکل کر کے جدھر سے خوش بھوا ہوئے سمجھنا مغیرہ اتھا رہی اسی کو باہر مغیرہ مشکی کہا جانے لگا جب بھی کوئی عمل کرو تو یہ سوچ کر کے رب دیکھ رہا ہے تم ایک جنت کی تلاش میں ہو رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے خوف میں تو رہا کرو خوف میں رہ کر تجارت کرو خوف میں رہ کر سیاست کرو خوف میں رہ کر کاروبار زندگی گزارو جب خوف کے ساتھ گزاروگے تو پھر تمہیں ایک جنت نہیں رب کا وعدہ ہے تمہیں دو جنت دی جائے گی ہمیں دو جنت دی جائے گی تین سے چار دن اور میرے پاس ہیں حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے مسجد نبوی ہے ایک جوان ہر دن پاک وقت حضرت عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا اتفاق سے صبح نہیں آیا رات دن مغرب میں زہر میں عشر میں عشاء میں نہیں آئے دوسری صبح کی جب نماز کا وقت آئے نماز کے پاک حضرت عمر پوچھتے ارے وہ جوان نظر نہیں آتا بڑا خوبصورت تھا وہ نوجوان عابد بھی تھا زاہد بھی تھا فارسہ بھی تھا خوبصورت بھی تھا وہ کیوں نہیں آتا کسی نے کہا کہ وہ تو دنیا چھوڑ گیا چھوڑ گیا حضرت عمر میں چین ہو کہ کیا ہوا اس جوان کو چلو چلو ان کی اببہ سے ملنے آزیت بھی کر لیں حضرت عمر چلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب بھی یہ جوان مسجد نبوی سے نکلتا ایک بچ عورت دور تک دیکھا کرتی چھپ چھپ کر ایک اس نے اپنے پوری خادمہ نوکرانی سے کہا کہ وہ جو جوان ہے نبو خوبصورت ہاں میں دیکھ رہی ہوں اسے کسی طرح میرے پاس لیاؤ تو میں دولت بھی دوں گی نوکری کی تنخوا بھی بڑھا دوں گی کیا تم کر سکتی ہو ایسا بوری عورت کہتے ہاں کر جوان کو گھر اور اس کمرے میں جہاں وہ پچھ عورت سج سمر کر بیٹھی تھی جیسے اندر پہنچے اس نے دروازہ لگایا اور اپنی آوار کی کہانی پیش کرنا شروع کر دی وہ اللہ جب دکھتا ہے کوئی تدبیر نہیں اسے پہ اتنا خیال آیا دنیا سے تو بچ جاؤ اللہ دیکھ اتنا خوف آیا بے ہوش ہوش اور عورت بلاتی ہے کہ جلجی سے رات اس کو نکال دو ورلہ کیس مطلبہ ہوگا جائیں گے حدت عمر کا دور خلافت ہے رات میں نکال کر گندگی کی دھیر پہ ان دونوں نے ڈال دیا کچھ دیر کے بعد بچار جوان کا باپ نکلا کہ میرا بیٹا بیٹا آیا گھونتے جب اس گندگی کی جگہ پہ پہنچا تو دیکھا بیٹا پڑا وہ بیٹا بیٹے بتایا کہ میرے بیٹی کی زندگی تھی رات میں دھپ نے کر دیا جب سنائی زندگی تھی فرماتے کہا ہے تیرے بیٹے کی قبر مجھے لے چھو جائیں اسی قبر کے پاتھ پہنچے تو گھوڑ سے سننا کہا اے جوان امینی مرمون آیا ہے اے جوان تُو خوف الہی بھی مرا رب کا وعدہ ہے کہ دو جنت ملتی ہے خوف الائی نہیں مرنے والے کو تجھے دو جنت ملی کے نہیں ملی قبر سے آواز آئی امیر الممنین آپ تعانی مبارک ہو رب نے جو وعدہ کیا وفا کر دیا مجھے دو جنت مل گئی ہے اے میرے دوستو وَلَا نَبْلُوَلْنَكُمْ بِشَئِنْ مِنَ الْخَوْفِ یہاں خوف الٰہی دو دو جنت اور جب پوری آئے پڑھونے تو وَلَا نَبْلُوَلْنُكُمْ بَلَا بَلَا آجمائش ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے ولکوئے بھوک کی کمی سے ولکش علموال مالوں کی کمی سے ولکش جانوں کی کمی سے وَقَبْرَات کمی سے یہ جو آزمائش کے پاس طریقے ہیں ہر کسی پانچوں طریقوں سے نہیں آزمائیا گیا مکمل پانچ طریقوں سے اگر کسی کو آزمائیا گیا ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کو آزمائیا گیا ہے آقا حسین کو آزمائیا گیا ہے جب صرف خوف الٰہی کی لصد مل جائے تو رب اسے دو جنت دیتا ہے اور جب یہ ساری آزمائشوں سے کوئی گزرتا ہے تو اللہ اسے جنت کا سردار اللہ اسے جنت کا سردار بنا دیتا ہے اے ایمان حسین کا چشن منا جنت کے سردار کا چشن منا رہے ہو تو جنت کا سردار کا چشن منا رہے تو جنت ہونے کا راستہ تلاش کرو نیکی کرو اچھائی کرو برائی سے بچو پورو کی صحبت سے بچو اچھو کی صحبت پر آیا کرو بنو دلوں کی گندگی کو دور کرو اللہ عزو جل ہماری دنیا بھی اچھ کرے اور دنیا سے زیادہ اچھ اللہ ہماری آخرت فرماتے میری مفتگو میں کہیں سے کوئی کمی آئی ہو آپ موجود پا توبہ استقفار کر رہا ہو اللہ میری توبہ قبول فرمائے جو اچھی بات ہوں اللہ ہم سبوں کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نائد فرمائے ای دعا ازمن وز خسدوسیہ وز جنلہ جہاں آمین بات وما علینا اللہ بلان تخریر ختم ہوئی جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دی رہا ہوں موقع کا فائدہ ہوتا جواب دیجئے السلام و علیکم و علیکم السلام